چون کے علاقے میں گھرے لو ملازمہ فوزیہ چار ساتھیوں کے ہمراہ گھر کا صفایہ کر گئی فوزیہ چون کے علاقے میں شہری علی رضا کے گھر میں ملازمہ تھی اسی پہ مزید بات کریں گے نمائن دالاہور نیوز شہزیب شہزاد سے شہزیب بتائیے گا فوزیہ ہاتھ کر گئی بلکل شہر بھر میں پورے طریقے سے چوری اور ڈکیٹی رازنی کی وارداتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے جس پہ پولیس کابو کرنے پہ ناکام نظر آتی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک عورت جو ہے وہ ملازمہ کے طور پہ گھر میں داخل ہوتی ہے اور اپنے چار ساتھیوں سمیت جو ہے وہ وہاں سے ڈکیٹی کرنے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے فرار ہو جاتی ہے فوزیہ نامی یہ حتون ہے اور چون کے علاقے میں یہ واردات سا معاملہ جو ہے وہ پیش ہے کہ گھر میں ملازمت کے بہانے فوزیہ نوکری کرتی ہے اور بعد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے فرار ہو جاتی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوزیہ جو ہے اس نے پہلے بھی کئی بات جو ہے وہ وارداتیں ایسی کی ہیں اور اس کے پھانا چون کی حدود کنال چھوٹے ملسان روڈ پر گھرے لو ملازمہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جو ہے وہ گھر کا سکھا کر گی فوزیہ جو ہے وہ بطور ملازمہ وہاں پہ کام کرتی تھی ملازمہ اپنے چار نامعلم ساتھیوں سمیت گھرائی اور اسلے کے زور پہ پر اہل خانہ کو ایک کمرے میں پہلے یرغمال بنایا اس کے بعد سارا سمان وہاں سے لوٹ کر جو ہے وہ فرار ہو گئی ملزمان پچاس تولے سونا اور ہزاروں روپے نگدی پانچ موبائل فون لوٹ کر ایک گاری کے اندر فرار ہوئے تھے واقعی کی دفعات جو ہے وہ اندراجے مقدمہ کے لیے مکان مالک علی رضا نے اپنے نام کی مدیت میں جو ہے وہ تفانہ چنگ میں درج کروا دی ہے ٹھیک ہے شکریہ شاہزیب شہزاد آپ تفصیل اناغہ کر رہے تھے